ہالو دوستنا مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لے کر آیا ہوں جس کیس کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ اس کو آسانی سے بچایا جا سکتا ہے جبکہ یہ جو بیماری ہے یہ جان لیوہ بیماری ہے ایک بار یہ بیماری اگر پشو کو ہو گئی تو اس کا کوئی بھی علاج کارگر علاج نہیں ہے تو یہ کونسی بیماری ہے جو ایک بار ہونے کے بعد مرتیوں کا کارنم بنتی ہے یہ ساری بیماری کے بارے میں ایک ایک سٹیپ میں کر کے بتاؤں گا آپ کو میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اس کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ساتھ ہی میں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اس بیماری کے بارے میں جادے سے جادے لوگ کو جانکاری مل پائے یہ کیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس ہے ریٹینشن آف ہیرن یہ میں اس کی اسٹومک کو پالپیٹ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پوری طریقے سے ڈسٹینڈڈ ہے ڈسٹینڈڈ ہو گیا ہے اور اس آپریشن کرنے سے پہلے علاج کرنے سے پہلے یہ ایک ایمیل جائلہ جین ایئر وین میں ہم لگا رہے ہیں اس کے لگانے کے بعد یہ سیڈیشن میں چلا جائے گا اور پھر اگلا سٹیپ ہم کر پائیں یہ جائلہ جین لگ گیا اور جائلہ جین لگانے کے بعد اب ہم اس کی سائٹ کو تیار کر رہے ہیں یہ فلینگ کو ہم پوری طریقے سے شیونگ کی ہے واشنگ کی ہے اور انٹی سیپٹک لوشن سے ہم اس کو کلین کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تاکہ ہم سرجیری کریں تو انفیکشن اس میں نہ پہنچ پائے یہ میرے ہاتھ میں لگنوکین ہے 2% لگنوکین ہم لوکلی اس کو پاس سے 7 ایمیل جہاں سے ہم سرجیری کریں گے وہاں اس کو لگا دیں گے تاکہ اس کو کوئی دکت نہیں ہو تو لگنوکین بھی دیا ہے اس کو ہم نے جائلہ جین بھی ہم نے اس کو دیا ہے اور اب ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ آپ کو دکھا دے رہے ہیں کہ یہ ہم یہاں سے ایک چھوٹی سی سرجیری کریں گے اور سرجیری کے بعد جو پشاو اس کے اندر بھرا ہے اس پشاو کو اس ایرین کو ڈرین آؤٹ کرا دیں گے ایک پائیپ کی مدد سے یہ دیکھئے یہ پھر ہم نے لوکل لگایا ہے اور لوکل کے بعد گیارے نمبر کے بلیٹ سے ہم اس کو یہاں پھر انٹی سیپٹک لوشن اپلائی کر رہے ہیں اور یہ گیارے نمبر بلیٹ سے ہم نے یہاں سے انسیجن لگایا ہے انسیجن لگنے کو یہاں دیکھئے کن کے بعد گیارے نمبر نے کیا ہے کن ہے لگنے کو ہلی بھوروشن کن ہے کن ہے کن ہے کن ہے کن ہے کن ہے کیا نا تو ہمیں لگ رہا ہمیں کیا نہیں نہیں ہے تو جیسا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ریٹینشن فوجن کو پشاپ کے بند کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا جو پشاپ بھرا تھا جو ایرن رکا تھا ہم نے ایک پائپ کی مدد سے اس میں سے ایرن نکال دیا جو ایرن نکلنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو سوچرنگ کر دیں گے اس چھیت کو یہاں سے بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کو تین دن تک انٹیوائٹک دینا ہے انٹیوائٹک کے طور پر ہم ڈائی کرسٹرسن ڈی سی آر کا استعمال کریں گے ایک گرام صبح ایک گرام سام بیڈی ہم اس کو ڈائی کرسٹرسن دیں گے کیونکہ آپریشن کیا ہے تو ہمیں اس کو میلوکسی کیم تین ایمل صبح تین ایمل شام بیڈی تین دن تک ہمیں اس میں میلوکسی کیم دینا ہے اور لوکل ہمیں اس کو بیٹا ڈین اس پر ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ انفیکشن نہیں ہو اور اس میں ساتھ میں امونیم کلورائٹ ہم تین سے چھائے گرام پر ڈے اورری کھلائیں گے جس کو ہم نو سادر کہتے ہیں نو سادر کو کھلائیں گے دیکھئے گا بہت اچھا رجلٹ آئے گا بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنے بعد موسیقی